اسلام علیکم یہ میسج ہے میرا پاکستانی بھائیوں کے لیے میں انڈیا سے ہوں اور دوہجال چودہ کے بعد باقی مسلمانوں کے طرح میں بھی تھوڑا ماہو سو چکا تھا کیونکہ ماہول اور حالات کچھ بردے ہوئے سے لگ رہے تھے لیکن اس الیکشن میں میں کسی پولٹیکل پارٹی کی سپورٹ میں نہیں ہوں کوئی چیتے کوئی حال مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن ہندوستان ایک بہت بڑی آبادی گیر مسلمانوں کی ہے اور اس الیکشن کے ریزلٹ میں جو دیکھا گیا ہے جس طریقے سے ایک ب اٹھے کر اپنی بات گئی تو مجھے ایک انڈین مسلم ہونے پر بہت فقر محسوس ہوتا ہے اور بہت خوشی ہو رہی اور لگتا ہے کہ ابھی بھی امید انشاءاللہ قائم ہے اور وہی پر ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں پاکستان کا حالت بولا افسوس ہوتا ہے بہت شرم بھی آتی شرمن کی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہم مسلمانے اور پر دنیا کی مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں تو ستر سال میں پہلی بار پاکستان کو ایک ایسا انسان ملاتا جو پاک پاکستان کا مستقبل بدل سکتا تھا عمران خان اور اس کا جو حال ہو رہا ہے ہمیں بہت ہی افسوس اور بہت شرم آتی ہے یہ سب دیکھ کر اور آج پاکستان دے دی گیا ان کے ہاتھوں میں جو شکل سے بے اکوف اور جو کر نظر آتے ہیں ایک تو شریف کا بھائی اور دوسرا بکٹو کا بیٹا ان کو دیکھ کر ہی حسیہ آتی کہ دونوں صرف چھوڑ ہی نہیں بلکہ بے اکوف ہی نظر آتے ہیں اور ہم ہی نے ہندوستان میں پر دنیا شاید ان پر ہستی ہو گئی لیکن ایک بڑی آباد پاکستان کی جو ان کے جتنے پر ناچ رہی ہے ڈھول بجا کر گا رہی ہے تو ان کو شرم کیوں نہیں آ رہی ہے تو کافی چیزوں میں آپ لوگ کوپی کرتے ہیں انڈیا کے خاص کر بولی ووڈ کے ایکٹروں کے ان کے ہماری آوارڈ فنکشن کے کپڑوں کی یا ان کے لائف سٹائل کی تو یہ سب چھوڑ کر اس بات کی کوپی کریے کہ کس ٹھنگ سے ووٹ کیا جاتا ہے اور کس ٹھنگ سے ووٹنگ کی طاقت سے اپنے بات کہی جاتی ہے تو شاید ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی اور فکرم احساس ہوگا اور یہاں پہ آج بیٹھ کر ہمیں سچ میں پاکستان اور بنگلدیش کی مسلمان کو دیکھ کر بہتی شرمین کی ہوتی ہے اور ہم دعا کرتے کہ اللہ ہم کو اور سب کو توفیق عطا فرمائے شکریہ خدا حافظ